بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد آسیم مدنی آپ تمام سٹوڈنٹ سے مخاطب ہے ڈیر سٹوڈنٹ سمیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج بٹا ہم نائنٹ کلاس کے لیے نیکسٹ آپ کے نصری سبق کا لیکچر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں تو سب سے پہلے میں تمام سٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ لیکچر کو گوھر سے سنیں پھر اس کے بعد اس کی ریڈنگ مصنف کا تعرف اور ریڈنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے خود کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کسی بھی چیز کی کمی نہ رہ جائے یہ آپ کا نصری سبق جو ہے سبق نمبر نائن امتحان ہے سب سے پہلے ہم مصنف کا تعرف رسکس کریں گے اور مصنف کا تعرف ہم ورڈ ورڈ پڑھتے ہیں یعنی لفظ بلفظ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے بات سمجھ آ جائے اور اس میں ایم سی کیوز اور شورٹ قویسنز وغیرہ بھی میں منشن کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تو سبق امتحان ان کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ تو بہت سارے ہمارے نیو سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو بیگ پڑھتے ہیں تو یہ بیگ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ یہ کب پیدا ہوئے ہیں 1883 1883 میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات بریکٹ کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے 1947 میں وفات پائی ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے ہیں یہ پچھلے سال آپ کے فیصلہ باد بورڈ میں ایم سی کیوز آیا تھا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے تو دلی میں پیدا ہوئے تو یہ ایک بیٹا ایم سی کیوز ہے بہت ایم پورٹڈ اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور سینٹ سٹیفنس کالج دلی سے بیا گیا تو آج سے تین سال پہلے جو بورڈ کے ویپر سے نائنھ کے اس میں یہ والا ایم سی کیوز آیا تھا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کہاں سے بیئے گیا تو سینٹ سٹیفنس کالج دلی زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا 1907 میں حیدر آباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکٹری کے عہدے تک پہنچے جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی انہوں نے حیدر آباد ہی میں وفات پائی تو یہ ایک اور ایم سی کیوز ہمیں مل گیا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے دلی میں کہاں فوت ہوئے حیدر آباد کے اندر مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پر لطف ہے طرز تحریر تحریر لکھنا ٹھیک ہے طرز کا مطلب ہوتا ہے طریقہ تحریر کا طریقہ سادہ اور پر لطف ہے یعنی اچھا انداز ہے وہ بڑے شگفتہ انداز میں شگفتہ کہتے ہیں امدہ انداز میں جو نرم انداز ہوتا ہے امدہ انداز ہوتا ہے دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں ان کے اس علوب میں تسنع تسنع کہتے ہیں خودکار بناوٹ اور بناوٹ نام کو نہیں مزہ کی چاشنی چاشنی مٹھاس ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے بقول رشید احمد صدیقی فرہت کے اس علوب کی نمائع خوبی فکروں کا اختصار ہے تو نمائع کا مطلب یہ ہوتا ہے واضح خوبی خوبی صفت واضح صفت یہ ہے کہ وہ مختصر مختصر فکرے لکھتے ہیں مختصر فکرے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بات تھوڑی کی ہے لیکن اس فکرے کے اندر مفہوم اس کا بہت زیادہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رمہ دمہ عبارت کا جادو جگاتے ہیں فرہت کی تحریروں میں اس علوم کی یقصانیت یقصانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طریقے میں سارا لکھا ہوا ہے تو یہ کسی کسی مصنف میں یہ مہارت ہوتی ہے موجزے کی حد تک قائم رہتی ہے موجزے کی حد تک مطلب بندہ حیران پریشاند ہو جاتا ہے کہ اتنا پیارا انداز اور ایک جیسا انداز کے تحریر اتنی خوبصورت لکھی ہوئی ہے وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں تو بہت سارے ایسے مصنف ہوتے ہیں کہ انہوں نے بات کہاں سے شروع کی ہوتی ہے درمیان میں کچھ کہتے ہیں اور انڈ پہ کہیں پہنچ جاتے ہیں اور پھر گماں پھر آ کر وہاں پر آ جاتے ہیں جبکہ ان کی تحریروں میں رشید احمد صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے وہ ایک مضمون کو ظالم نشرح کے قلمی نام سے لکھتے رہے ٹھیک ہے یعنی اپنا نام انہوں نے جو قلمی نام تھا قلمی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھنے میں یہ استعمال کرتے ہیں جس طرح شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی حمد بڑھائی اور اپنے اصل نام سے لکھنے کی طرف توجہ دلائی تو پھر یہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے نظیر احمد کی کہانی پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشارہ ان کے یادگار مزامین ہیں ان کے مزامین مزامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں وہ قادر القلام شاعر بھی تھے تو یہ ایک ایم سی ایوز ہمارے سامنے ہے کہ کون سے مصنف قادر القلام شاعر بھی تھے باقی ہم نے آٹھ سبکوں کے مصنفین کا تعرف پڑھا ہے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ ایک قادر القلام شاعر بھی تھے تو مزامین فرحت سے ہی یہ امتحان سبق جو ہے وہ لیا گیا ہے میری شاعری ان کے قلام کا انتخاب ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس جو سبق ہے اس کا تھوڑا سا اوورویو میں آپ کو کرواتا ہوں اس کا مفہوم خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اس میں وہ انہوں نے بیان کیا کیا ہے اور اس کی باقاعدہ ریڈنگ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کے جو نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے اس کا کچھ حصہ بہشورو سے ریڈ کروں گا اور آپ کو امتحان سبق کا پورا مفہوم سمجھاؤں گا یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ایک کہانی لکھی ہے کہ ایک طالب علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ امتحان سے گبراتا ہے تو اسی طرح میں نے بھی جو ہے وہ لا کلاس میں داخلہ لے لیا تو پھر میں کیا کرتا تھا میں لا کلاس یعنی لا کلاس کا مطلب نو کلاس نہیں ہے کیونکہ لا کا مطلب عربی میں نو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو یہ لا کلاس کا مطلب ہے کہ وقالت کی کلاس یہاں مراد ہے لا کلاس میں میں نے جو ہے وہ ایڈمیشن لیا لیکن دو سال کا کورسہ میں جو ہے وہ کلاس میں داخل نہیں ہوتا تھا بلکہ منشی صاحب سے دوستی لگائی ہوئی تھی تو باہر سے ان کو اشارہ کر کے جو گھر سے پڑھنے کے لیے جاتا اور اشارہ کر کے حاضری لگوا کر نکل جاتا اور جب امتحان کی باری آئی تو پھر میں نے بہت شورٹ ڈال دیا کہ میں نے پڑھنا ہے مجھے کمرہ دیا جائے ٹھیک ہے تو ایک کمرہ خالی کروایا اس کے جو شیشے تھے دروازے کے اندر اس پر جو ہے وہ کاغذ چپکا دیا لیمپ روشن کرتا اور رات جو ہے وہ شام کو سات بجے سو جاتا اور صبح نو بجے نکلتا گھر والے یہ سمجھتے کہ بندہ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے اور اتنی محنت کر رہا ہے اور گھر والے ڈانٹ دے کہ تم اتنا جو ہے وہ نہ پڑھا کرو محنت نہ گیا کرو تو اس طرح امدحان سے گبرانے کی انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی اس سال نہ پاس ہوئے تو اگلے سال سے ہی تو اس طرح کی انہوں نے اپنی ایک کہانی سنائی ہے سبق امدحان کے اندر اور پھر جب امدحان رول امبر سلپ آ گئی امدحان دینے کی باری آئی تو پھر انہوں نے خالی پرچے ہی پکڑا دی اور پھر جب یہ امید ختم ہوئی ایک یعنی تیاری والی تو پھر اس کے بعد ان کو یہ امید تھی کہ وہاں پر کمرہ امتحان میں بیٹھ کر چیٹنگ کر لوں گا کسی کی نقل کر کے لکھ لوں گا تو وہاں پر بھی سختی تھی تو ڈیلی آ کر سختی کرونا روتے اور پھر اس کے بعد یہ امید ختم ہوئی تو پھر یہ تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو کہہ کر کسی سے نمبر لگوا لوں گا تو والد صاحب سفارش لے کر گئے تو ان کی آگے سے بیزتی ہوئی جس کے پاس سفارش لے کر اس نے کہا کہ آپ کا بچائے پیپر دے اور نمبر ہم لگائیں تو اس طرح آخر کار انہوں نے اپنے گھر والوں کو اتنا مطمئن کیا کہ ان کے والد صاحب نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا اتنی محنت کرے سارا سال بلکہ دو سال محنت کرے اور پھر اس کے بعد اتنی اچھے پیپر دے اور فیل ہو جائے کیونکہ ان کا نتیجہ فیل میں نکلا تھا تو پھر یہی کہا کہ کسی چپڑاسی نے ان کے پیپر جو ہیں وہ تبدیل کر دیے ہوں گے تو شروع میں میں چار لائنیں بیٹا پانچ لائنیں اس کی ریڈ کروں گا نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امتحان میری دینے ابھی اور بھی بڑے امتحان پڑے ہوئے ہیں لوگ امتحان کے نام سے گبر آتے ہیں گبر آنے کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں لیکن مجھے ان کے گبرانے پر ہنسی آتی ہے آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں فیل یا پاس اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال سہی میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جون جون امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں ان کے حواس ان کا دماغ مختل ان کے حواس حواس کہتے ہیں ہوش و حواس جو ہوتے ہیں مختل ہونا دماغ مختل ہونا پڑ پڑ کے دماغ جو ہے وہ پاگل ہو جانا ہل جانا خراب ہو جانا دماغ مختل ہونا دماغ خراب ہونا اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی ہے یعنی شکل و صورت میں انہیں دکھر کر کے رات کو سونا بھی کم کھانے میں بھی پرابلم ٹھیک ہے ہر وقت امتحان امتحان جیسے ہمارے بچوں کو ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی رتی برابر ذرہ برابر اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے امیدواروں کا مجمع نہیں نہیں صورتیں عجیب عجیب خیالات یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سہر نہیں ہو سکتا امیدواروں کا مجمع یعنی سوارے ہی امتحان دینے کے لئے آگئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے چہروں کو کہ کون کتنی تیاری کر کے آیا ہے پھر اسی طرح شام عمر امتحان ہوئے جائیں لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط ختم کر دی جائے کہ پڑھنا بھی نہیں ہے یاد بھی نہیں کرنا امتحان والے ہر سال لے لے کرتے میری سنیئے کہ دو سال میں لا گلاس کا کورس پورا کیا مگر کس طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا واپسی کے وقت لا گلاس میں بھی جانکاتا منشی صاحب دوستے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق مستغرق کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہونا حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی اب آپ ہی بتائیں کہ لا گلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا والے صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا کان کترے گا مطلب یہ ہے کہ ان کو مات دے گا وہ ان سے آگے بڑھ جائے گا تو یہاں تک بیٹا آج ہم نے فرسٹ لیکچر میں ریڈنگ کی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں یہاں سے آگے کریں گے آپ کے ذمہ گام یہ ہے کہ آپ نے یہاں تک ریڈنگ کرنی ہے لیکچر کو گوھر سے سننا ہے اور جو مصنف ہیں ان کے تاروف میں سے جتنی چیزیں میں نے منشن کی ہیں امسی کیوز ہیں آپ سب نے یاد کر لینا ہے ان کو ہائی لائٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں بھی یاد رہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ